السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں دیکھیں سوال یہ ہے کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے اس لیے دیکھیں مومن مسلمان مومن اور مومنہ عورتیں جو ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے ہی لیکن کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے کیا جنات بھی مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں دیکھیں یہ بات بالکل حقیقت ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں اشارت فرمایا آقا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت جناتوں کو بھی ظاہر کر دے تو جنات تم سے زیادہ ہیں اور زمین پر تل رکھنے کی بھی جگہ باقی نہ بچے سرکار فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے مومن جتنے تمہارے مومن ہیں وہ تمہارے مومنوں سے زیادہ ہیں جتنے تمہارے یہاں کافر ہیں وہ تمہارے کافروں سے بھی زیادہ کافر ہیں یعنی انسانوں کے کافروں سے زیادہ کافر ہیں جنات میں اور انسانوں کے مومنوں سے زیادہ مومن بھی ہیں اس کے اندر لہذا تو سوال یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کو لے کر دیکھیں بہت سارے قول آئے ہیں سامنے ایک کسی نے کہا کہ وہ جنت میں جائیں گے کسی نے کہا کہ سکوت کرنا چاہیے کہ اس کے بارے میں کچھ نہ بولنا چاہیے کسی نے کہا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ آراف میں رہیں گے لہذا اسی کو لے کر کہ دیکھیں شار بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبل عبداللہ نورانی رحمت اللہ علیہ سے بھی سوال پوچھا گیا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہ جنات جو ہیں یہ بھی مکلف شریعت ہیں اس میں بھی مومن اور کافر ہیں لہذا یہ ان کے عامال کی جو ان کے مومن ہیں ان کے عامال کی جزا یہ ہوگی کہ یہ آراف میں رہیں گے یعنی جنت کے آس پاس اور جہنم کی بیچ و بی جو جگہ ہے یہ وہاں رہیں گے اور کبھی کبھی سیر کرنے کے لیے جنت میں آتے جاتے رہیں گے یہ نزہت القاری شرے صحی بخاری میں مفتی شریف الحق صاحب عمجدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسی سوال کو لے کر کے دیکھئے حضور آلہ حضرت مجدید دین و ملت الشاہ امام احمد رسا خان فازل بریلوی علیہ الرحمت الرزان سے پوچھا گیا تو حضرت نے بھی آل حضرت نے بھی یہی فرمایا کہ ہاں یہ جو ہے مکلف شریعت ہیں اور ان کو جنت میں تو نہیں آنے ہوگا یعنی جنت نہیں رکھا جائے گا بلکہ یہ آراف میں رہیں گے کون جو مومن جنات ہیں اور جو کافر جنات ہیں وہ کہا رہیں گے وہ جہنم میں رہیں گے اور جو مومن جنات ہیں وہ آراف میں ہیں یعنی جنت اور اور جہنم کی بیچ کی جو جگہ ہے اس کو آراف کہا گیا ہے تو وہ آراف میں رہیں گے جہاں وہ سکون میں رہیں گے ایک دیوار ہوگا ایک گھر ہوگا وہ وہاں کیا دیکھیں موجود رہیں گے اور آل حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ جنت جو ہے یہ آدم علیہ السلام کی جو ہے ملکیت ہے آدم علیہ السلام کی جاگیر ہے تو یہ ان کی اولاد کو ملے گی اور ان کی اولاد انسان ہیں تو انسانوں کو ملے گی لہذا یہ بات حضور آل حضرت علی رحمت وزان نے ملفوزات آل حضرت میں صفحہ پانسو چھتیس میں کیا دیکھیں فرمائی تو معاملہ بھی کوئی صاف ہو گیا کہ جنات جو ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ یہ آراف میں رہیں گے اور ایک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ مومنوں کی خدمت وہاں کرنے کے لیے آیا کریں گے پھر باپس کے عدد کے آراف میں چلے جائیں گے حضرت میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پورا مسئلہ سمجھمایا ہوگا میری گزارش ہے کہ اس کے لئے کوئی دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ